اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد و احل بیتی طیبین الطائرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحاق وهو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن عشد الناس عداوتا لیلذین عامنوا اليہودا والذین عشركوا بولا تجدن اقربہم ودتا لیلذین عامنوا لذین قالوا انہا نصارا ذالکا بے انہا منہم قسسین ورہبانا و انہم لا يستقبرون صدقاللہ العلی الرجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سور مبارک مائدہ کی آیت تنبر بیاسی ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشکین کو آپ پیش پیش پائیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں قسسین کہتے ہیں قس عربی میں رات کو کسی شہر کے طلب کرنے کے معنیوں میں ہے علماء نصارا شبیدار عابد ہوتے ہیں اس لئے انہیں قسسین کہا جاتا ہے اور یہ امکان بھی دیتے ہیں کہ یہ لفظ تریانی یا لاتینی سے منتقل ہو کر عربی میں داخل ہویا ہے یا فاسی کے لفظ کشیش کا محرب ہے ان کے مذہبی رہنماؤں میں قسیس دوسرے درجے پر آتا ہے شماس قسیس اسقف اللہ تجے دن آشد دن آسین یہ سابقا آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ یہود و مشرقین میں قدر مشترک اسلام دشمنی ہے اس سے پہلے یہود و نصارا کے مشترک جرائم کا بھی تفصیل سے ذکر ہوا اس آیت میں یہود و نصارا کے درمین قسم کا موزنہ ہو رہا ہے کہ ان میں کون اسلام دشمنی میں پیش پیش ہے یعنی اسلام کے دو دشمنوں یہود و مشرقین میں سے یہود کا ذکر پہلے فرما کر اشارہ فرمایا گیا ان دونوں میں سے بھی شدید دشمن یہود ہیں چنانچہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک یہود کی اسلام دشمنی سب سے زیادہ گئی ہے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہد شکنی سے لے کر آج تک اسلام و مسلمانوں کو کسی دشمن سے عذیت پہنچی ہے تو اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے اسلامی تعلیمات و مقدسات کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک یہودی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے پھر اس شادوا کہ یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ یہود و مشرقین اسلام دشمنی میں کس قدر آگے رہے ہیں البتہ یہ بات وزار طلب ہے کہ نصارہ اسلام والوں سے دوستی میں سب سے آگے ہیں اگر جسلیوی جنگوں میں اور آج تک اسلام کی خلاف اسرائیل و یہود کی حمایت میں عیسائیوں نے اسلام دشمنی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہے تاہم جب اسلام کی دعوت دنیا کے چہار سو پھیل رہی تھی تو یہودیوں کی بنسبت عیسائی سروراہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا چنانچہ حفشا کے نجاشی روم کے ہر قل اور مصر کے مقوقس نے اس دعوت پر یا تو لبیک کہی یا احسن طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا اور آج تک مسیحی اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں بعض مفسرین نصارہ سے مراد زمانی عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی نصارہ لیتے ہیں ایک موقع جو قرین واقع ہے یہ ہے کہ مراد نصارہ بہنوان مرتب نہیں ایک گروہ ہے چنانچہ اس آیت میں یہود کا نام بہنوان مرتب لیا ہے اور نصارہ کا جب ذکر آیا تو فرمایا اللہ دینا قالو انہا نصارہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں اس میں گروہ کا ذکر ہے جو دین نصارہ کے ساتھ منسلک ہیں اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اگلی آیت یعنی آیت نمبر تیرہاسی میں اسی سورے کی اس گروہ کے احصاف کا ذکر ہے آیت نمبر چورہاسی میں اس گروہ کی زبان سے ان کے مضبط موقف کا ذکر ہے البتہ آیت نمبر پچاسی میں سورہ مادہ کی ان کے لئے جزائے خیر کا ذکر ہے یہ ساری باتیں مکتب نصارہ کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے ہیں انہ نصارہ اس گروہ کے مسلمانوں کے قریب تر ہونے کی وجہ اور سبب یہ بیان فرماتا ہے خدا اندعالم کے اس میں علماء موجود ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے چونکہ تکبر آئے حق کی طرف آنے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی یہ ایک ایسا گروہ تھا جس میں ایسے علماء موجود تھے جو تکبر کی بچ صفت سے متصف نہ تھے اس سرے میں احادیث بھی موجود ہیں بہرحال آیت کے اہم رکاوٹ دو ہیں علماء کا وجود قبول ہدایت کے لئے فضا کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور دوسرا پیغام یہ ہے اس آیت کا کہ تکبر و نخوت ہر قسم کی ہدایت کے لئے رکاوٹ ہے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ